پردے لگائیں یا نہ لگائیں ہر بندہ ہم سے اس بارے میں تو ضرور پوچھتا ہے کہ جی پردے لگانے چاہیے یہ نہیں لگائیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں پردے بالکل نہ لگائیں اور کچھ کہتے ہیں جی پردے لگائیں گے تو اعتقاف ہوگا ورنہ اعتقاف نہیں ہوگا یہ دونوں صورتیں جو ہیں اعتدال سے ہٹ کے ہیں اعتقاف کا پردے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ مسجد میں پردہ لگا کے بیٹھیں ہیں تب اعتقاف ہوگا ورنہ نہیں اس کی کوئی شریعت میں حد بندی نہیں ہے پردہ اسی لئے لگایا جاتا ہے کہ بندہ ایک کونے میں بیٹھ کے باقی نمازیوں سے خلوت میں تنہائی میں بیٹھ کے وہاں پر کچھ وقت اللہ اللہ کر لے یا کوئی اور معاملے میں کوئی ہتلاوت میں ہے یا فلا معاملے میں یا اس کو کچھ ٹیم سونا ہے تو باقی نمازیوں سے ہٹ کے اس لئے لیکن ہمارا مشاہدہ کچھ اور ہے ہم نے دیکھا کچھ اور ہے آج کل پردے کے اندر یہ موبائل بی بی چل رہی ہوتی ہے اور پردے کے اندر سے گب شب چل رہے ہوتے ہیں اور پردے کے اندر سے دوست یہ آ رہے ہوتے ہیں اور پوری محفل سے جی ہوتی ہے اسی لئے علماء نے فیصلہ کیا کہ پردے نہ لگائے جائیں تو زیادہ بہتر ہے میری ذاتی رائے بھی ہی ہے میری ذاتی رائے میں آپ کو شرعی رائے دے کر کوئی آپ پہ ٹھونس نہیں رہا کہ آپ نے پردے لگائے تو آپ گناہگار ہیں میں نے دونوں صورتیں آپ کے سابنے عرض کی ہیں لیکن میری پرسنل اپینین بھی تو ہے میں نے تو اس بارے میں جو تجربہ رکھا ہے کہ پردے نہ لگائیں تو بہتر ہے اس میں اکثر طور پر نوجوان آکے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ نیکیوں میں نہیں ہوتے وہ سونے کے چکر میں ہوتے ہیں یا دوستوں کے معاملات میں ہوتے ہیں اس لئے ان معاملات سے بچنے کے لئے بہتر ہے کہ پردے نہ لگائیں مسجد کے علماء مسجد کے متولیان مسجد کے امیر صاحب مسجد کے ذمہ دار مفتی صاحب کاری صاحب یہ ان کی رہنمائی کرتے رہیں تو زیادہ بہتر ہے اما عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اتقاف کے لئے بیٹھنے کا ارادہ کیا رمضان مبارک میں تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے خیمہ لگا دیا بہتر یہی ہے کہ خیمہ لگا ہو اگر خیمہ نہ بھی ہو تب بھی ٹھیک ہے جس طرح مسجد نبوی میں یا بیت اللہ شریف میں ہزاروں لوگ اتقاف بیٹھتے ہیں اگر خیمہ لگ جائیں تو پھر لوگ کیسے وہاں پہ مینج کر سکیں گے نماز کو تو خیمہ لگانا وہاں ضروری نہیں لیکن بہتر ہے سنت ہے پرائیویسی بھی قائم رہتی ہے ظاہر ہے کہ رات کے وقت پھر سونا بھی ہوتا ہے آرام بھی کرنا ہوتا ہے تو بہتر یہ کہ خیمہ کا احتمام ہونا چاہیے تو بہتر یہ کہ خیمہ کا احتمام ہونا چاہیے تو بہتر یہ کہ خیمہ کا احتمام ہونا چاہیے